تو اس کے لئے اس کے لئے آپ اپنی ٹنگ یوز کرتے ہیں اور بعض لوگوں میں یہ حص بھی نہیں ہوتی ہے ان کو بلکل محسوس نہیں ہوتی ان کو خراب چیزیں بھی محسوس نہیں ہوتی یہ چیز خراب ہے تو یہ چیزوں ان میں نہیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں یہ حصوں کی کمی ہوتی ہے نیکسٹ ہے سمیل سمیل ہمیں کس چیز کبھی چلتا ہے کھانے سے بھی بعض دفعہ سمیل آرہی ہوتی ہے یہ تو خراب ہو گیا جیسے روم سے سمیل آرہی ہو یہاں پہ کچھ گندہ یہاں کچھ ریٹ مڑ گیا ہے یہ سمیل ہیل ہوتی ہے جیسے کہ گرمیوں میں حبس کی سمیل ہوتی ہے اس کے علاوہ اچھی سمیل بھی ہوتی ہے چاہے گی ٹی کی سمیل یہ سب ہم اپنی نوز سے کرتے ہیں اس میں ہماری نوز ہیلپ کرتا ہے آپ اس میں اپنی نوز یوز کرتے ہو آپ اسے اپنے پاؤں سے پاؤں سے کچھ کرتے ہیں آپ اس개 فاؤں سے پاؤں سے پاؤں سے کچھ کرetrھا اسے کچھ گئو آپ اسے پاؤں سے تک کریں terce کچھ ہیں کنہوں نے② کنہ beam کچھ کنے کے لیے اپنے پاؤں پاؤں سے پاؤں سے پاؤں سے چھک رہد ہو use your eyes for this one. Again side you use your eyes for this one. Again side you use your eyes for this one. Next sound you use your ears for this one. You use your ear for this one. You use your ears for this one. Next taste you use your tongue for this one. You use اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے okay smell you use your nose for this one you use your nose for this one you use your nose for this one next touch you use your finger tools and other parts of your bodies for this one you use your fingers tools and other parts of your body for this one you use your finger tools and other parts of your body for this one this is enough reading آپ لوگوں نے یہ dictation بھی کرنی ہے ان کی اور جو ہے وہ reading کی passage جو میں نے passage دیا اس کی reading بھی again and again کرنی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے بار بار کہ انسان کی پانچ حصے ہوتی ہیں human have five senses حصے کیا ہوتی ہیں چیزوں کا محسوس کرنے کی ہم دیکھتے کس سے ہیں یعنی آئی سے تو دیکھنے کی حصہ ہوتی ہے sight ہم سنتے کس سے ہیں ear سے تو سننے کی حصہ ہوتی ہے sound یعنی ہم سننے کی جو ہماری حصہ وہ sound ہے چکھنے کی حصہ ہوتی ہے اس کو taste بولتے ہیں سوننے کی حصہ ہوتی ہے اس کے smell اور جو چھونے کی حصہ ہوتی ہے اس کو touch thank you